کیا کہا جاتا ہے؟ پروڈیکٹ بیسٹ تو پروڈیکٹ بیسٹ اسٹیڈی ٹھیک ہے؟ یعنی لرننگ کا ایسا طریقہ جو پروڈیکٹ بیسٹ ہو اچھا یہ بڑا اب چینج آ رہا ہے دنیا میں لوگوں نے بولا بھئی آپ کلاس میں بٹھا کے پڑھاتے ہو دس دس سال لگاتے ہو وہاں مسئلہ آگیا نا کنسٹرکٹیو تھیوری کیا ہے؟ بارہ سال پڑھاؤگے بارہ سال کے بعد آؤٹپٹ لوگے یہی ہے نا تین سال پڑھاؤگے تین سال کے بعد پروڈم دوگے بچہ حل کر پائے گا کیونکہ اس نے اسٹیج بائی اسٹیج چیزیں کنسٹرکٹ کر لی ہیں اس تھیوری میں انہوں نے کہا بچوں کا ٹائم بہت زائے ہو رہا ہے اور آپ ان کو پڑھا رہے ہو میت پڑھا رہے ہو سب کو جبکہ کلاس میں بچے ایسے بھی بٹے ہیں جو میت پڑھنا ہی نہیں چاہتے ان کا ذہن ہی نہیں ہے میت کا ان کی ability نہیں ہے میت کی ٹھیک ہے آپ ان کو بھی بڑھا رہے ہو میت تو اگر نہیں یہ ہونا چاہیے project based اور جو آپ پڑھا رہے ہو وہ صرف پڑھنے تک محدود رہ گیا جو بھی آپ پڑھا رہے ہو وہ صرف کہاں تک محدود رہ گیا عام زندگی میں اس کا استعمال نہیں کر پا رہا ایسے ہی ہے نا تو project based تھیوری کے اندر یہ طریقے کار بنایا گیا کہ ہم یہ کتابیں پڑھائیں گے ہی نہیں science پہلی کلاس میں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں نہیں پڑھائیں گے بلکہ ہم بولیں گے science کے لیے environment پڑھانا ہے تو ایک project بناتے ہیں کہ ایک بچے کو یا اس کلاس کو چار ہم tour کرائیں گے ایک park لے جائیں گے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ علاقے کی ساری مساجد دکھائیں گے ایک جو ہے وہ documentary دکھائیں گے کہ پانی کے اندر جو لوگ ہیں جانور ہیں وہ کیسے رہتے ہیں اور ایک ہم کلاس کے اندر ایک سیمنار رکھیں گے یہ چار topic کے ذریعے ہم صرف کیا پڑھائیں گے مثال کے طور پر environment تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے یعنی وہ جو پڑھائیں گے وہ کیا پڑھا رہے ہوں گے وہ real world کے ساتھ اس کو directly link کر رہے ہوں گے مجھے پڑھانا ہے plus minus ڈرب تقسیم میں بوٹ کے اوپر کھڑے ہوگا پلس کے سوال ایسے نہیں کراؤں گا بلکہ میں ایک آفیس میں بیٹ کے پر ایک پلائے میں رہا ہوں گا یہاں ایک کام کرتے ہیں ان کو اتوار وزار لے جاتے ہیں اور ہر بچے کو صور پہ کہتے ہیں میں جا کے ان سے مختلف خریداری کرواتے ہیں اور ہاتھ کے ہاتھ ان کو بتاتے ہیں آپ کتنے پیسے بچ رہے ہیں یہ بھئی ایک چیز آپ نے اتنی کیلئے تھی بارہ دے دیں تو ایک اتنی کیلئے تھی بارہ اتنی کی multiple کا concept لگ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کلاس روم کے اندر کھڑے ہو کر mathematics پہلی میں پڑھا رہے ہیں دوسری میں پڑھا رہے ہیں تیسری میں پڑھا رہے ہیں چھٹی میں پڑھا رہے ہیں ساتھ میں پڑھا رہے ہیں لیکن ساتھ میں کے بعد جب بچے کو ایک مسئلہ دے رہے ہیں real world کا تو اس کو بچارہ دیکھ رہا ہو دیکھ کر بولا مجھے نہیں پتا کیسے ہو گئی تو project based theory والے کہتے ہیں آپ دردست سال پڑھاتے ہو بچے ایک مسئلہ نہیں کر سکتا بات یہ ہو گئی کہ پڑھائی صرف classroom تک محدود ہو گئی اس کا تعلق جو ہے وہ real world کے ساتھ بنا نہیں bridge نہیں بن پایا تو یہ ایک نئی theory آئی کہ نہیں آپ جو کچھ پڑھائیں اس کو directly link کریں اس کی application کے ساتھ تو جب اس کا course آپ اٹھائیں گے دیکھیں مختلف مبالک کام کرتے ہیں اس پر امریکہ میں بہت کام ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کے پاس project one project two project three math پڑھا رہا ہے math کا subject ہے اس سال ہم دس project کریں گے math پر اس دس project میں وہ دس real muscles رہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور مسلوں میں آنے والے جو operations ہیں وہ سکھاتے ہیں یعنی پہلے operations سکھا کے مسلہ حل نہیں کراتے پہلے مسلہ سامنے رکھتے ہیں اس مسلے کو حل کرنے کے لیے جتنے operations آئیں گے جتنی چیزیں need ہوں گی وہ سب اس بچے کو کلاسٹروم میں پڑھایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے اور سسٹم کے ساتھ اس کو bridge کیا جاتا ہے اس theory کو آپ کیا کہتے ہیں project based آپ میں سے کبھی میں نے بڑی کوشش کی اپنے سکول میں implement کرنے کی لیکن مسلہ جو آیا وہی آیا ہے کہ پہلے project based curriculum تو بنائیں یہ ایک بہت مشکل گام ہے ایسے یہ نا مطلب میں بولوں یہ مید کی کتاب ہڑا دو دس project دینے پہلی کلاس میں آسان گام ہے یہ دس project کے اندر بچوں کو کم از کم وہ skills آ جائیں جو first class کے بچے کو آنی چاہیے تو اس کو بنانا پہلا مسلہ پھر جب بن گیا تو پھر ہمارے اور آپ کے جیسے teachers اس کو implement کریں تو یہ ایک بڑا مطلب کمپلیکیشن ہیں اس میں ہماری جیسے اور آپ کے جیسے اسکولوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو منیز کریں لیکن چھوٹا چھوٹا ہم کر سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا سا کوئی چھوٹا پروجیکٹ کرا دیا صحیح ہے ہم لوگ کرتے ہیں جیسے بچوں کے اندر یہ پیدا کرنا ہو کے جیسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں آؤٹنگ کراتے ہیں ایدی کے ایدیوم لے گئے بچوں کو چھٹی کلاس کے بچوں کو سب کو ایدیوم لے گئے وہاں دکھا رہے ہیں کہ سوشل بیہیوئر کیا ہے لوگ دیکھو کیسے پریشان ہیں وہاں سے بچار ہے تو بڑا مدب انکسار ہی آگئی اس میں آجز ہی آگئی اس میں اکڑپن ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح کہ آپ پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے کرا سکتے ہیں لیکن ہم کہیں پورا کریگولمی پروجیکٹ بیزد ہے پورا اسکول پروجیکٹ بیزد ہے بہت مشکل کام ہے اچھا اس کے لئے تھوڑا سا اگر بلکل اینڈ میں آپ جائیں گے تو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پروجیکٹ بیزد پر آپ کیسے کام کرتے ہیں begin with the end in mind and plan for this end result یعنی جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے end کہ میں جو دو تین دن کی کلاس ہوگی اس میں مجھے کیا سکھانا ہے یعنی کون سا کام جو ہی ان کو سکھانا ہے craft the driving questions یعنی آپ سوالات بہت مہارت سے بناتے ہیں ایسے چپتے ہو سوال کہ بچہ بولے ہاں بات تو صحیح ہے اچھا آپ کیسے ہوگا اس سوال پر اس کا ذہن اٹک جائے تو craft questions questions بنانا ہنر ہوتا ہے اس طریقے learning میں plan the assessment and define outcomes and assessment criteria اب آپ نے ایک پروجیکٹ کرا دیا اب اس کو چیک کے سے کریں گے بچے کو آیا یا نہیں آیا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ پہلے بنانا پڑتا ہے ہمارا تو آسان ہے نا طریقہ ہم نے تو کتاب لی اور سبق نکالا اس میں سوال بنا دیئے خالی جگہ بنا دیئے mcqs بنا دیئے یہ ہو گیا assessment assessment کا مطلب یہ چیک کرنا کہ جو کچھ آپ نے پڑھایا تھا وہ بچوں کو آیا یا نہیں آیا یہ اس کو ہم کہتے ہیں assessment جس کو ہمیں exam بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے عام لفظوں میں پروجیکٹ بیس میں exam کیسے لیں گے یہ آپ کو پہلے تیہ کرنا ہوگا تو جب آپ پروجیکٹ بیس learning پر کام کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو follow کرنی پڑیں گے map the project پورے پروجیکٹ map آپ کے ذہن میں ہوگا جز نہ ہو ہم بولیں ایک جزیات ہمیں پتا ہے نہیں پورا ایک پروجیکٹ آپ کو بتا اس کے outcomes کی آئیں گے اس کی need کیا ہے اس میں کون کون سے operation سکھانے اس میں اجزہ کون سے ہوں گے اس کا نتیجہ آپ کیسے نکالوگے بچے کو کیسے پتا چلے گا کہ میں یہاں تک سیکھ گیا ہوں یہ سب آپ کو پہلے map بنانا پڑتا ہے اور manage the process اور process کو بھی manage کرنا پڑتا ہے آپ نے اگر ایک پروجیکٹ بنایا ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لئے تو اس کا process کیا ہوگا اس کو بھی manage کرنا پڑتا ہے تو جناب ہم چلے گئے اب کہاں پر project best learning یا design based ایک ہی بات ہے دونوں یہ ٹھیک ہے تو میں اپنی کلاس کے آخری جس کی طرف بڑھ رہا ہوں ہم نے behaviorism کو study کر لیا ہے ہم نے cognitivism پڑھ لیا ہے ہم نے constructivism پڑھ لیا ہے ہم نے design based یا project based study کر لیا ہے project based کو سادہ لفظوں میں کیا بولیں گے ایسی پڑھائی جس کا عملی زندگی کے ساتھ براہراس تعلق ہو ٹھیک ہے ایسی پڑھائی جس کا عملی زندگی کے ساتھ براہراس تعلق ہو اس کو آپ کیا کہتے ہیں project based کہتے ہیں جس کا عملی زندگی عملی زندگی کی قابلہ کافی کھانی کھ二ی شکتہ